پاکستان کے مذہبی ماحول میں ظلم کی جو دہشتناک فضا تاریخ ہے اس نتیجے میں آئے دن پاکستان کے طول و عرض میں اسلام کے نام پر قتل و غارتگری کا سلسلہ اور خودکش حملے کیے جا رہی ہیں اور اس سے کوئی بھی محفوظ نہیں پاکستان میں گزشتہ نصف سے جماعت احمدیہ کے افراد کو ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کا تازہ ترین واقعہ میر پور خاص سندھ میں ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کی علمناک شہادت ہے مورخہ آٹھ ستمبر کی دوپہر میر پور خاص کے قلب میں واقع فضل عمر میڈیکل سینٹر کے مالک اور جماعت احمدیہ زلہ میر پور خاص کے امیر ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کو ان کے حسدتال میں داخل ہو کر گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا آپ موقع پر ہی اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ پاکستان اور پھر امریکہ سے امراضِ قلب میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سندھ کے اس دور افتادہ زلہی صدر مقام میں عوام الناس کی خدمت میں مصروف ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب شہر کی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور مذہب رنگ و نسل اور فرقہ بندی کے تاثب سے ماورہ ہو کر علاقے میں طویل عرصے سے طبی خدمات میں مصروف تھے انیس سو بچانوے سے جماعت احمدیہ زلہ میر پور خاص کی عمارت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے سپورٹ تھیں آپ سلسلہ احمدیہ کے فدائی خلافت سے آشکانہ تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کی عملی تصویر تھے آپ کا میڈیکل سینٹر علاقے بھر میں غریب عوام کے لیے علاج کا مرکز تھا سینکڑوں افراد کو یہاں سے بغیر معافظے کے بھی طبی سہولتیں حاصل ہوتی جو کل کا واقعہ ہوا ہے میں گھر پہ ہی تھا اور ٹیلی فون آیا مجھے کہ اس طرح جو ہے وہ ڈارٹ صاحب کے ہسپیڈل میں فائرنگ ہوئی ہے تو مجھے کچھ اور بات سوجی نہیں اور میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بس بھاگا ہوں کمیز کے بٹن بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے میں نے بند نہیں کر پایا اور میں بھاگتا ہوا جو ہے ہسپیڈل کے قریب پہنچا ہوں تو اس سے پہلے مجھے ٹیلی فون آ گیا کہ جو ہے ڈارٹ صاحب جو ہے امیر صاحب جلا وہ شہادت نوش کر چکے ہیں مگر بہرحال بڑی مشکل سے جو ہے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں ہسپیڈل تک پہنچ گیا اور پھر دوڑتا ہوا جو ہے دوڑتا ہوا میں اوپر پوچھتا ہوا اوٹی تک پہنچا جو اوپلیشن تھیٹر تھا وہاں پہنچا تو ڈارٹ صاحب جو ہے اس کی باڈی سٹیچر پر پڑی ہوئی تھی اور مجھے کسی بھی صورت میں یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ واقعہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں یہ واقعی یہ وہ واقعہ ہو گیا ہے اور میں بہت غور سے کافی دیر تک جو ہے سکتے کی حالت میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے میں کھڑا رہا اور میں یہ سوچ درہا کہ شاید ابھی جو ہے ڈارٹ صاحب جو ہے چہرہ گمائیں گے اور میری طرف جس طرح ہمیشہ مسکرا کے دیکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہے مسکرا کے دیکھیں گے میری طرف پر جب وہ چہرہ نہ کھمایا تو پھر آہستہ آہستہ میں آگے کی طرف گیا مگر رستے میں اور وہاں اوٹی میں اس قدر خون تھا اور اس قدر جو ہے بلیڈنگ تھی جو کہ سر میں ان کے دو گولیاں لگی ہیں ان سے اس قدر بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مسلسل ہوتی چلی جا رہی تھی اور وہاں پر جو ہے وہ کاؤٹن کا اور روئی کا اور دوسرے پٹیوں کا جو ہے امبار لگا ہوا تھا اور چاروں طرف جو ہے ڈاکٹرز ان صرف اور صرف اس خون کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مگر ڈارٹ صاحب جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکے تھے اور وہاں کے جو اینی شاہدین کے کہنے کے مطابق پچھلے گیٹ سے ہی دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور جیسے ہی ڈارٹ صاحب فرس فلور سے گراؤنڈ فلور پہ آئے ہیں اور آنے کے لیے جیسے وہ مڑے ہیں تو نیچے سے بیک ڈور سے دو لوگ اندر داخل ہوئے ہیں اور وہاں جو ڈیوٹی پہ جو اسٹاف موجود تھا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں دونوں لوگوں نے دو دو پسٹول پکڑے ہوئے تھے اور انہوں نے مسلسل جو ہے وہ فائرنگ دونوں لوگوں نے مسلسل فائرنگ کی ہے پہلے گارڈ گرہ ہے اور اس کے بعد ڈارٹ صاحب گرہے ہیں لوگوں نے جیسے پہلے گارڈ گرہ ہے اور وہ فوراں فائرنگ کرنے کے بعد لمحہ بار میں واپس پلٹ گئے ہیں اسی دروازے سے اور لوگوں نے جو ہے ان قاتلوں کی طرف یا ان لوگوں کی طرف جو اتنی توجہ نہیں کی مگر یہ ہے کہ ڈارٹ صاحب کی طرف اور گارڈ کی طرف لوگ دوڑے ہیں اور اسی ٹائم ساتھ ہی جو ہے آپریشن تیٹر ساتھ ہی ہے تھوڑی سی فاصلے پر اور وہاں پر اس ٹائم سارے ڈاکٹرس وغیرہ سارا کچھ تھا مگر جو گارڈ تھا اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ساس جو ہے اس ٹائم کے کہنے کے مطابع لوگوں کی چل رہے تھے مگر ڈارٹ صاحب جو ہے وہ آن ڈی سپورٹ جو ہے وہ وہاں پر ہی شاہد قبول کر چکے تھے میرپور خاص میں ضروری قانونی کا روائی پوری ہونے کے بعد آپ کا جنازہ کراچی لے جایا گیا جہاں سے جنازہ بزریہ جہاز فیصل آباد ائرپورٹ پر پہنچا یہاں سے بزریہ ایمبولنس دار و زیافت روال آیا گیا جہاں لوگوں کی یہ کثیر تعداد اپنے اشبار آکھوں اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنے شہید بھائی کا استقبال کیا اور اپنے شہید بھائی کا چہرہ دیکھا خوش ہی دان امت کا ایکم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت ترے دیکھتے دیکھتے پھول پل لائے گی پھول پل جائے گی ہر شہادت ترے دیکھتے دیکھتے پھول پل لائے گی پھول پھل جائے گی دو گھڑی سبر سے کام لو ساتھیوں دو گھڑی سبر سے خوش ہی دان امت کا ایکم نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہادت ترے دیکھتے 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 پھول پھول لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہادت ترے دیکھتے دیکھتے اس سارے سانہے کا علمناک پہلو یہ ہے کہ مورخہ سات ستمبر کو پاکستان کی زرد صحافت کے علم بردار ایک چینل نے ختم نبوت پر ایک پروگرام پیش کیا جس میں شریک علماء نے احمدیوں کے قتل کا فتوہ جاری کیا اور اس سے اگلے ہی روز یہ واقعہ پیش آیا ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی کا قتل ایک انسان کا قتل نہیں بلکہ انسانیت کا قتل ہے جن لوگوں نے یہ درندگی اور بربریت کا وحشیانہ اقدام کیا ہے وہ قرار واقعی سزا کے مستحق ہیں اور وہ نشریاتی ادارے بھی اس میں شریک ہیں جن سے ایسے پروگرام پیش کیا جاتی ہیں جو لوگوں میں اشتعال اور دہشت گردی کو فروغ دینے کا باعث ہیں خوش ہیدان امت کا ایک نظر رائے گا کب گیا تھا کہ اب جائے گا ہر شہاد ترے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی پھول پھل جائے گی ہر شہاد ترے دیکھتے دیکھتے